حضرتِ غوثِ پاک رحمہ اللہ تعالی آپ کے القاب میں سے مشہور لقب جو محید دین ہے جس کا لغوی معنی دین کو زندہ کرنے والا اس سلسلہ میں مجددِ دین و ملت امامِ علی سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فتاوہ رضویہ شریف کی اٹھائیسیں جلد میں اس حقیقت کو دو سو اٹھاون صفحے پہ لکھا اور اس لقب کے لحاظ سے جو انفرادیت ہے اس کو مکمل طور پر واضح فرمایا آپ کا یہ مقالہ جو ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عربی زبان میں ہے آپ فرماتے ہیں تسمیتوں کا کیلَ لَهُ رضی اللہ تعالی عنہ ما سبب تسمیتِ کا محید دین حضرتِ غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا آپ کو محید دین کیوں کہا جاتا ہے ما سبب تسمیتِ کا محید دین قَالَ رَجَاتُ مِن بَادِ سَيَّاحَاتِ مَرَّةً فِي يَوْمِ جُمْعَةً فِي سَنَةِ اِحْدَ عَشْرَةً وَخَمْسِ مِعَا الْا بَغْدَادِ حافیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی سفر سے جمعہ کے دن واپس آ رہا تھا بغداد شریف کی طرف اور یہ زمانہ تھا پانچ سو گیارہ ہجری کا پانچ سو گیارہ ہجری میں میں کسی سفر سے واپس بغداد شریف آ رہا تھا حافیہ ننگے پاؤں درہا حال کہ میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا فَمَرَتُ بِشَخْسٍ مَرِيضٍ مُتَغَيِّرِ اللَّاؤن نحیفِ البدن میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا کمزوری کی وجہ سے جس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی چہرہ زرد تھا بدل اس کا نحیف تھا اور وہ شخص مریض نظر آ رہا تھا فَقَالَ لِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الْقَادِرِ اس شخص نے مجھے سلام کا السلام عَلِكَ يَا عَبْدَ الْقَادِرِ ان الفاظ کے ساتھ فَرَدَتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا فَقَالَ اُتْنُ مِنِّي تو اس شخص کو جب میں نے جواب دیا تو اس نے کہا ذرا میرے قریب ہو کے میری بات سنو فَدَنَوْتُ مِنْهُ تو میں ان کے اس شخص کے قریب ہوا فَقَالَ لِي اَجْلِسْنِ وہ شخص چونکہ علالت اور کمزوری کی وجہ سے مجھے بٹھاؤ کہتے ہیں فَعَجْلَسْتُهُ تو میں نے سہارا دے کر لیٹے وہ شخص کو بٹھایا جب میں نے بٹھایا فَنَمَا جَسَدُهُ بیٹھتے ہی اس کے جسم میں یوں نسو نمہ ہوئی کہ جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہیں نمہ سے نمو نمو سے نمہ یعنی وہ جسمانی طور پر صحت مند اور کڑیل جوان کی شکل میں وہ شخص ہو گیا نمَا جَسَدُهُ وَحَسُنَتْ سُورَتُهُ اور وہ جو کمزوری کے نشانات سے ختم ہو گئے صورت بڑی خوبصورت ہو گئی وَصَفَا لَوْنُهُ اور جو رنگ پیلا پیلا تھا زردی مائن وہ بھی ختم ہو گیا اور رنگت بہت اچھی ہو گئی جس وقت یہ ساری چیزیں اچانک اس میں یہ تبدیلیاں آئیں تو حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فَخِفْتُ مِنْهُ مجھے اس سے خوف آنے لگا کہ اچانک یہ کس طرح اس میں اتنی تبدیلی آگئی ہے کہتے ہیں فَقَالَ اب اس نے کہا اتعارف ہو نہیں آپ مجھے پیچانتے ہیں کہ میں کون ہوں فَقُلْتُ لَا تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں پیچانتا آپ کو آپ خود اپنا تعارف کروا دیں قَالَ أَنَدْدِينَ تو اس شخص نے کہا جو پہلے کمزور تھا اس نے بول کے کہا اَنَدْدِينَ میں دین ہوں وَقُنْتُو دُسِّرْتُو کمارائی تانی اور میری صورتیال وہ ہی تھی جو تم نے ابھی دیکھی کہ میں اتنا کمزور ہو چکا تھا اور اس حد تک مرض لاحق تھا وَقَدْ أَحْيَانِ اللَّهُ تَعْلَى بِكَا رب نے آپ کے ذریعے سے مجھے زندہ کر دیا ہے اَحْيَانِ اللَّهُ بِكَا آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے اور ساتھ کہا وَأَنْتَ مُحِي الدِّينَ لہذا آپ مُحِي الدِّين ہیں دین کو زندہ کرنے والے ہیں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صاحبِ کرامت ولی ہی نہیں یعنی کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ابنِ تیمیہ جیسے لوگوں نے تسلیم کیا امام زہبی نے تسلیم کیا کرامتوں کے تباتر کو لیکن آپ نے عقائد کے لحاظ سے جو جنگ لڑی عالمِ اسلام میں اور فقہ اور احوالِ انسانیت کی تبدیلی کے لیے جو آپ نے کردار اڑا کیا اور اس وقت جو خرافات رائج ہو چکے تھے امت کے اندر اور بد اعتقادی جڑے پکٹ رہی تھی اس سب کا جو آپ نے صفایہ کیا اور اعلیٰ درجے پہ کیا تو اس بنیاد پر آپ کو محید دین کا لکب ادا کیا گیا